شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے اپنا دوسرا بجٹ پیش کیا ہے اور اس حالات میں یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے جناب سپیکر کے جب پوری دنیا کرونا وائرس کی وبا میں مبتلا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جناب سپیکر دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور جو ہے وہ مفلوش دکھائی دے رہی ہیں پچھلے سو سال کی تاریخ کا سب سے بڑا کلوبر ریسیشن جو ہے وہ پوری دنیا میں آیا ہویا ہے لیکن جناب سپیکر میں آج پتھر سے کہتا ہوں کہ ان سب کے باوجود میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب کی ویجنری لیڈرشپ ان کی دور اندیشی اور پاکستان ترے کے انصاف کی قومی یک جہدی کی پالیسی اور بروقت فیصلوں کی وجہ سے الحمدللہ آج پاکستان میں کرونا اور معیشت کی صورتحال دنیا کے بڑی بڑی سپر پاور اور ترقیاب تک ممالک سے بہتر ہے اس کا اندازہ جناب آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج امریکہ اور یورپ کے ممالک جیسا کہ یوکے فرانس جرمنی اور ریشیا لیکن میرے قائد کی مدبرانہ سوچ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے اور ہماری جی ڈی بھی جو ہے وہ صرف منفی تین اشارہ آٹھ تک گئی ہے اور جہاں امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز بائیس لاکھ افراد اس میں مبتلا ہوئے ہیں اور سوہ لاکھ تک لوگ جو ہیں ان کی لگتا ہے کرونا وبا کی وجہ سے ان کو پہلی دفعہ شاید خود اپنی تقریر لکھنی پڑ گئی ہے حقیقت سے بالکل آری دکھائی دے رہی تھی ان کی تقریر اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ انہوں نے بجٹ پڑھا ہی نہیں ہے اگر وہ بجٹ پڑھ لیتے تو جو وہ سوال وہ حکومت سے پوچھ رہے تھے ان کا جواب ان کو مل جاتا محصوب پوچھ رہے تھے کہ آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے بجٹ نہیں بڑھایا تو میں ان کی نالج میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ وفا کی حکومت نے تاریخ میں پہلی دفعہ ہیلتھ کا بجٹ 135 فیصد بڑھا دیا وہ فرما رہے تھے کہ کرونا کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا تو جنابے والا 70 ارب کے فنڈ صرف کرونا کے لیے رکھے گئے ہیں اس بجٹ میں وہ بتا رہے تھے کہ ہیلتھ ورکرز کی حوصلہ افضائی کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن میں ان کی علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ وفا کی حکومت نے تمام ہیلتھ ورکرز کے الاؤنس میں سو فیصد ان کو اس پے میں وہ اضافہ ان کو دے رہے ہیں اضافی الاؤنس دے رہے ہیں جنابے سپیکر وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے عوام کے لیے غریب لوگوں کے لیے کیا کیا تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج بارہ سو ارب روپے کا جو آج تک کسی حکومت نہیں دیا ہماری حکومت نے بارہ سو ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا جس میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں کو بارہ آز اور پیج کی ڈریکٹ امداد دی گئی جس کی ماضی میں کبھی بھی مثال نہیں ملتی اس کے علاوہ جناب سبیکر پچاس ارب روپیہ یوٹیلٹی سٹورز پر ریعتی نرکوں پر اشیاء کی فرامی کے لیے مختص کیا گیا جناب سبیکر سو ارب روپیہ ایف بی آر کے لیے مختص کیا گیا تاکہ وہ برامت کنگان کو ریفرنٹ کا اجراہ کریں سو ارب روپیہ بجلی اور گیس کے پیلوں میں ریلیف کے لیے رکھا گیا سو ارب روپیہ چھوٹی انڈسٹریز اور ذریع شعبی کے ریلیف کے لیے دیا گیا اس کے علاوہ جناب سبیکر خود ایسی کمروں میں بیٹھ کر اور زبانی جمع خرچ کرنے کے انہوں نے عوام کے لیے اور کرونا کے لیے کچھ نہیں کیا اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سندھ کی عبادی پنجاب سے آدھی ہے لیکن سندھ اور کرونا میں پنجاب کے کیسز جو ہیں وہ برابر ہیں اس سے ان کی ناہلی واضح طور پر ابر کے آدھی ہے جناب سبیکر پنجاب کا وزیرالہ ہمارا جب سے کرونا آیا ہے آپ اس کی کارگردگی دیکھیں وہ پہلے دن سے فیلڈ میں ہے وہ پورے اس نے پنجاب میں دورے کیے ہسپتالوں میں دورے کیے ڈاکٹروں سے ملا وہ مزدوروں سے ملا اور جتنے اچھے انتظامات ہو سکتے تھے اس نے کیے لیکن یہ لوگ اپنے ایسی والے کمروں میں بیٹھ کر صرف تنقید ہی کرتے رہے اور کرونا پر سیاست کرتے رہے چالیس سال سے ہمارا ملک جو ہے ان دو خاندانوں نے یہ ارکمال بنا رکھا ہے انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں دہاریاں لگائی ہوئی ہیں نو لیگ کے میرے دوست جو ہیں وہ بار بار جی ڈی پی گروتھ کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے جی ڈی پی گروتھ کو بہت زیادہ بڑھا دیا جناب سپیکر جب پہ یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی جی ڈی پی گروتھ آرزی تھی اور صرف کرزوں کے وجہ سے تھی جیسا کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب مشرف دور میں بیرو نے امداد بہت زیادہ آئی تو جی ڈی پی صاحب تک چلا گیا لیکن وہ عرضی تھا ہماری معیشت کو انہوں نے کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی جس کی آپ جس کا آپ یہ اندازہ دیکھیں کہ ان دونوں خاندانوں کے جو اساسے ہیں ان کی گروتھ آپ دیکھیں تو ہزار گناہ سے بھی زیادہ ہے لیکن جناب سپیکر ہمارا ملک جو ہے وہ تیس ہزار کے کرزوں تیس ہزار عرب کے کرزوں میں ڈوبا ہوا تھا اور کوئی دارہ انہوں نے نہیں چھوڑا جناب سپیکر کے جو خسارے میں نہ ہو ملک کا بیڑا غر کر کے یہ لوگ گئے ہیں خواجہ صاحب جو ہے اس پارٹی کو وہ بات کر رہے تھے جی ڈی پی کے حوالے سے اور انہوں نے وہ تمام فگرز کوٹ کیے جو کرونا کے بعد کی ہماری معیشت کی صورتحال تھی جناب سپیکر وہ ایسی پارٹی کو ریپرزنٹ کرتے ہیں نون لیگ کو کہ جن کا لیڈر ایک سازہ یافتہ مجرم ہے جس کو کرپشن منی لانڈرنگ کے جرم میں ناہل کیا گیا ہے اور وہ بیماری کا بہانہ بنا کر ملک سے باہر ہیں جبکہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی صحت بلکل ٹھیک ہے اور کرونا کی وبا میں بھی وہ لندن کے فٹپادوں پر بغیر ماسک کے تفریح کرتا ہوا نظر آتا ہے جناب سپیکر کرونا بوران سے پہلے ہماری معیشت جو ہے وہ بہت ہی پوزیٹیو سمت میں بڑھ رہی تھی ہماری حکومت نے عیاشیاں کرنے کی بجائے پاکستان کو معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی اپنے اخراجات کم کرنے کی اور اپنی آمدری بڑھانے کی کوشش کی اس کا اندازہ آپ اس پاس سے لگا سکتے ہیں جناب سپیکر کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تیہتر فیصد کمی کے ساتھ بیس ارب ڈالر سے دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر تک آیا جو کہ جی ڈی بی کا ایک اشاریہ ایک فیصد ہے جناب سپیکر جولائی سے مارچ تک ہمارا جو فیسیکل ڈیفیسٹ تھا وہ صرف جی ڈی بی کا چار فیصد تھا جبکہ پچھلے سال وہ پانچ اشاریہ ایک فیصد تھا جناب سپیکر جولائی سے فروری تک ٹیکس کولیکشن میں ستارہ فیصد اضافہ ہوا اور جناب سپیکر سب سے اہم بات کہ جو ہمارا ٹریٹ ڈیفیسٹ تھا اس میں ریکارڈ اکتیس فیصد تک کمی ہوئی جولائی سے مارچ تک وہ چودہ اشاریہ سات بلین ڈالر پہ آیا جو کہ ہمارے جی ڈی بی کا چھ اشاریہ چھ فیصد ہے جناب سپیکر پچھلے دس سالوں میں ہمارا ٹریٹ ڈیفیسٹ اتنی کم سادہ پہ نہیں آیا نو لیگ جو والے جو معیشت کے چیمپین بنتے ہیں دوہزار ستارہ اٹھارہ میں یہ ٹریٹ ڈیفیسٹ چھ ایرہ اشاریہ نو فیصد تھا جی ڈی بی کا دوہزار سولہ سترہ میں یہ دس اشاریہ چھ فیصد تھا اور دو اشاریہ دوہزار پندرہ سولہ میں یہ آٹھ اشاریہ چھ فیصد تھا جناب سپیکر ہمارے ریمیڈنسز جو ہیں وہ دس فیصد بڑھ چکے تھے ہمارے فورن ریزرف جو ہیں وہ سولہ اشاریہ چھ ارب تک ڈالر تک پہنچ چکے تھے ایز آف ٹوئنگ بزنس میں ہمارے درجہ بندی اٹھائیس درجہ بہتر ہوئی تھی اور جناب سپیکر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارا پرائمری بیلنس یعنی کہ ہمارے اخراجات اور انکم کا جو فرق تھا پہلی دفعہ وہ سرپلس میں گیا ایک سو چورانہ بلین کے سرپلس میں جناب سپیکر اور سب سے اہم بات کہ اس بہران کے باوجود ہماری جو اگریکلچر ایکانومی ہے اس میں دو اشاریہ سات فیصد کی گروہ تھائی ہماری حکومت کا یہ منشور تھا کہ ہم کسانوں کے منافعے کو بڑھائیں گے جناب سپیکر نو لیگ کے پچھلے پانچ سال کے دور میں کسانوں کا بدترین استحصال کیا گیا گنے کے کاشتکاروں کو ایک سو ایسی روپیا ریٹ ہونے کے باوجود سو سے ایک سو چالیس روپیا ملتا تھا گندم کے کاشتکار کو بردانہ کے لیے وہ ترستا تھا تیرہ سو ریٹ ہونے کے باوجود یارہ سو میں اپنی گندم بیچتا تھا جناب سپیکر ہمارے حکومت میں گنے کا ریٹ ایک سو اسی سے بڑھا کر ایک سو نوے کیا گیا اور کمپیٹیشن کے وجہ سے کسان دو سو دو سو بیس تک ریٹ لیتے رہے گندم کا ریٹ بھی چودہ سو سے زائد کر دیا گیا جس سے ہمارے جو ملک ہے ہماری پیسٹ فیصد آبادی جو ہے وہ ڈریکٹلی انڈریکٹلی زراد سے ببستہ ہے ہمارے کسانوں کی جو منافع ہے اس میں بے پناہ ہماری پولیسیوں کے وجہ سے اضافہ ہوا جناب سپیکر ہمارا جو یہ بجٹ تھا قرآن کرونا بوران کے باوجود ایک بہترین بجٹ تھا ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ تین ڈیموں پہ بیک وقت کام جاری ہے ان کے ٹینڈر ہو چکے ہیں جن میں دیا میر باشا ڈیم محمد ڈیم اور داسو ڈیم ہے دیا بیر باشا ڈیم چار سو بیالی سار ارب روپے کی علاقت سے بنایا جائے گا اور محمد ڈیم تین سو نو ارب روپے کی علاقت سے جس سے کہ ہماری ایکانومی میں ایک انقلاب آئے گا انشاءاللہ اور پہلی دفعہ جناب سپیکر کوئی نئے ٹیکس اس بجٹ میں نہیں لگائے گئے اور عوام کو ایک بہت بڑا ریف دیا گیا ہے بلکہ کئی چیزوں میں ٹیکس میں کمی کی گئی ہے جناب سپیکر جبکہ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں ان کی پالیسی تھی انرجی کے حوالے سے کہ انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ گھٹ جوڑ کر کر بے پناہ مہنگی بجلی دی قوم کو اور ارب روپے کرپشن کی بعد میں بنائے احساس پروگرام میں احساس پروگرام کو دو سو آٹھ ارب تک لے جائے گیا اس سے پہلے جو بار بار ذکر کرتے ہیں بسپ کا وہ ایک بہت بہت ہی محدود پروگرام تھا اور چند لاکھ لوگوں تک تھا اور اس میں کئی جو تھے وہ غیر مستحق لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے جناب سپیکر گیم چینجر منصوبہ ایمل ون ریلوے کا اس کا بھی اغاز کر دیا گیا ہے اور سنتیس ارب روپے اس کے لئے مختص کیے گئے ہیں جناب سپیکر سیٹ پیک کے ویسٹرن روٹ جو کہ بہت اہم ترین ہے اس کے لئے ایک سو ٹھانہ ارب روپے رکھے گئے ہیں جس سے جو ہیں بسماندہ علاقوں میں بہت زیادہ ترقی آئے گی جناب سپیکر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو گوئنگ فارورڈ ہماری جو میشت کا جو مستقل حل ہے ہمارے ملک کو ترقی پہ لجانے کا وہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں اس کا مین ایک مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے ملک سے کرپشن اور نائنصافی کو ختم کریں جناب سپیکر ہمارے ملک کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے ہر شعبے میں ہر فیلڈ میں سرائیت کر گئی ہے مافیاز بن چکے ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کو انڈیا سے جتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے جتنا کرپشن سے خطرہ ہے ہمیں اسے اپنی پرالٹی بنانا ہوگا ہمیں ہنگامی بنیادوں پر اس کے خلاف کام کرنا ہوگا اور کرپشن کرنے والوں کو ہمیں ملک کا غردار قرار دینا ہوگا اور ان کو سزائے موت تک ان کے لئے سزا مختص کرنی ہوگی جناب سپیکر اور عمران خان صاحب کی صورت میں آج ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر موجود ہے کہ جو کرپشن کے خلاف جس کی نوٹالرنس کی پولیسی ہے اسی پولیسی پر چل کے ہم اپنے ملک کو ان برانوں سے نکال سکتے ہیں اور ترقی کی راہ پر کامزن کر سکتے ہیں جناب سپیکر میں جنوبی پنجاب کے حوالے سے بات کروں گا خواجہ عاصف صاحب کہہ رہے تھے جی کہاں ہے جنوبی پنجاب تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ چالیس سال جب آپ اقتدار میں رہے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں بنایا جنوبی پنجاب کا صوبہ ہماری حکومت کے منشور کا ایسا تھا جنوبی پنجاب اور انشاءاللہ اس پہ ہم نے عمل ایک دعمال شروع کر دئیے گئے ہیں پینتیس فیصد بجٹ جنوبی پنجاب کے لئے مختص کیا گیا ہے اور اس کو رنگ فنس کیا گیا ہے وہ پاکستان کے اور کسی علاقے پہ نہیں لکھ سکتا اور انشاءاللہ اس سال جنوبی پنجاب سیکٹری ایٹ کے لئے بھی فنڈ مختص کر دئیے گئے ہیں اور ایڈیشنل سیکٹری اور ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ بھی کریئٹ کر دی گئی ہے جو کہ جنوبی پنجاب کے صوبہ کی طرف پہلا عملی قدم ہے جو آج تک کس نے نہیں اٹھایا اور میں مطالبہ کرتا ہوں اپنے وزرعظم صاحب سے اور انشاءاللہ ہماری حکومت جنوبی پنجاب کے بل کو دونوں اسمیلیوں میں لے کے آئے گی اور اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پونی ہو جائے گا اور جو لوگ اس کی مخالفت کریں گے انشاءاللہ جنوبی پنجاب کے لوگ اس کو اگلے الیکشن میں پوری طرح مصرد کریں گے جناب سپیکر آخر پہ میں آپ نے زل مزفرگر کی بات کرنا چاہوں گا جناب سپیکر میرا زلہ مزفرگر جو ہے وہ پاکستان کا ساتویں بڑا زلہ ہے اس کی عبادی ساڑھے ترتالیس لاکھ سے زیادہ ہے پشاور کے پی کی ایک کا کپٹل ہے ڈسٹرک پشاور سے میرے ڈسٹرک کی عبادی زیادہ ہے جناب سپیکر ماضی کی تمام حکومتیں چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پی پی ہو انہوں نے تو اگنور کیا ہی ہے لیکن جناب سپیکر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری حکومت میں میرے زلے کو نظر انداز نہ کیا جائے اور اس کا جو ڈیو شیر بنتا ہے ترکیاتی کاموں میں وہ سے دیا جائے ہمارے زلے کی محرومی کا اندازہ جناب آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ملک کے ساتھ میں بڑے زلے میں ساڑھے ترتالیس لاکھ کی عبادی والے زلے میں پورے زلے میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے بلکہ یونیورسٹی کا کیپس تک نہیں ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی اس پولیسی کی میں شدید مضمت کرتا ہوں آپ کیوں ان علاقوں میں میں جناب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ احکامات جاری کریں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو کہ اس مالی سال میں مظفرگرڈ کو یونیورسٹی دی جائے اور میں نے اپنی تحصیل کوٹا دو کے لئے جناب اس بیکر یونیورسٹی کیمپس کی درخواست موف کی ہوئی ہے اور میں اپنے وزیراعظم صاحب سے گزارش کروں گا اور وزیراعظم پنجاب سے کہ میری تحصیل کوٹا دو کو یونیورسٹی کا کیمپس کیا جائے دیا جائے اسی مالی سال میں اور جناب اس بیکر اتنا بڑا ہمارا ظلہ جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے فیزبل نہیں ہے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی جو بڑی تحصیل ہے کوٹا دو جو میری تحصیل ہے جس کی عبادی ساڑھے تیرہ لاکھ سے زیادہ ہے اس کو ظلے کا درجہ دیا جائے اور وہاں کا ایک چالیس سال کا درینہ مطالبہ ہے کہ اس کے علاقے چوکسر و شہید کو تحصیل کا درجہ دیا جائے شکریہ جناب اس بیکر انشاءاللہ ہماری حکومت کی جو معاشی استقام کے پولیسی ہیں انشاءاللہ یہ حکومت اس کو آگے لے کے بڑے گی ہم اس کو رونا بران سے نکلیں گے اور انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کی جانب کامزن ہوگا بہت بہت شکریہ جناب جی حسین نواز رانج صاحب حسین نواز رانج صاحب